اسلام علیکم فرنڈز مسٹر فون چینل میں اگین آپ کو خوش آمدی آج ہم ریویو کرنے والے ہیں ریڈ می نوٹ 11 پرو کا ریڈ می نوٹ سیریز کا ایک بہت ہی اندہ شاندار اور نیا لیٹسٹ فیکچرز کے ساتھ یہ فون لانچ ہوا ہے پاکستان میں اس سے پہلے ریڈ می نوٹ 10 پرو تھا جو کہ کافی پاپولر ہو تھا ریڈ می کے لیورز ہیں انہوں نے اس کو کافی لائک کیا تھا پریز کیا تھا اسی کا ایک نیا اور اپڈیٹڈ ورجن ابھی آیا ہے ریڈ می نوٹ 11 پرو تو اس کے دیمانڈ کافی زیادہ ہے جب لانچ ہوا ہے تو اس کی پرائز پاکستان میں 54,000 کے ایراؤنڈ تھی لیکن اس کے دیمانڈ کے وجہ سے اس کی پرائز بڑھ چکی ہے اب یہ 60,000 کے ایراؤنڈ مل رہا ہے تو آخر ایسے کیا فیچرز ہیں اس کے اندر کے ریڈ می نے 1 ار 2 مانٹس اس کی جو پرائز ہے وہ 6 سے 7,000 تک بڑھا دی ہے اور ابھی تک اویلیبیلٹی میں بھی یہ شورٹ ہوا ہوا ہے تو اس کے اندر اس کی فیچرز کی بات کریں تو اوورال اس کو ایک نیو لک اینڈ لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ ریڈ می نے انٹیوز کروایا ہے جیسا کہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے باکس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا اس کے پکچر کا ایڈیا ہوتا ہے تو 6.7 انچ ڈسپلی کے ساتھ آتا ہے اور کیمرا وائز یہ فون کافی پاپولر ہے ریڈ می نوڈ ٹین پرو کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو اس کا کیمرا تھا 108 میگا پرکزل کے ساتھ فرنس ٹائم انٹیوز کروایا گیا تھا ریڈ می کی جو میڈ رینجر فون ہے اس کے اندر تو اس وجہ سے اس نے کافی پاپولرٹی گین کی تھی اسی فیچر کو ریٹین کیا اس فون کے اندر بھی انڈیپت ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا سپیشیلٹیز ہیں کیمرا کے اندر آیا کچھ ایڈیشن کی ہے ریڈ می نے یہ وہی سیم فیچر کے ساتھ انڈیوز کروایا ہے اس کے اندر دو ویرینٹس بھیجے ہیں ریڈ می نے 6GB 128GB اور اس کے علاوہ 8GB 128GB کا ویرینٹ بھی آتا ہے 5000 ایم ایچ بیٹری ہے اور چارنگ فیچر کو کافی انہوں نے انہانس کیا ہے ریڈ می نوٹ ٹین کے اندر آپ کو جو چارنگ فیچر ملتا تھا اس کے نسبت نوٹ 11 پرو کے اندر اس کو اپگریڈ کر کافی اچھا فون ہے اس وقت انڈیمانڈ بھی ہے پاپولیٹی بھی ہے ڈیزائن ویزی بہت اچھا ہے ابھی ہمارے پاس جو جو کلر ہے یہ سٹار بلو کلر ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے تو چلتے ہیں یار اس کو ان باکس کرتے ہیں اور لیٹس ایکسپلور دس بیوٹی باکس آگئے ہیں سب سے پہلے اوپر باکس کے اندر آپ کو شوامی کے طرف سے کچھ پیپرورک ملتا ہے بسٹ او فال سیم ایجیکٹر ٹول ہے یار اتنا میگا فون ہے تھوڑا سا سیم ایجیکٹر ٹول ہی بندہ اچھا لگا دیتا ہے بلکل سستے والا ہے اینیویز اس کے نیچے آپ کو ایم آئی کا وارانٹی کارڈ مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا قویق سٹارٹ گائیڈ ہے اور نیچے کیا ہے جی ایڈمی نوٹ 11 پرو سیفٹی انفرمیشن ہے اس کے کچھ سیفٹی ہوگی اور اس کے علاوہ اس کا افیشل وارانٹی کارڈ ہے ان کو کر دیتے ہیں سائٹ پہ اس کے علاوہ آپ کو کیا ہے جی اس کے آپ کو ایک سلیکون کیس مل جاتا ہے اور نیچے ہے ہماری سب سے فیوریٹ پرڈکٹ دیکھنے سے پہلے ہم اس کی طرف جائیں ہم دیکھتے ہیں باکس کے اندر اور کیا ہے باکس کے اندر آپ کو ایک سیری بیٹا کیبل مل جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو چارجر ملتا ہے اور چارجر اس کا کافی بڑا ہے as compared to the previous models because اس میں 67 وارٹ فاسٹ چارجنگ انٹرڈیوز کروای ہے شوامی نے تو اس کے ساتھ اس چارجر کی ایک جو نیکسرل کمپیٹیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سائز میں بڑا ہونا چاہیے تھا and what it is یہ چیزوں کو کرتے ہیں سائٹ پہ اب آتے ہیں اپنے اریجنل فون کی طرف تو آن در ٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کورنگ کے اوپر ریڈ می نوٹ 11 پرو ہے نیچے اس کے کچھ سپیسفیکیشنز ہیں اس میں سب سے پہلے انہوں نے ٹاپ پہ کیمرا لکھا ہوا ہے تو یہ ٹاپ پہ کیمرا کی ڈیٹیل لکھنے کی ریزن ہی یہی ہے کہ اس فون کا جو کیمرا ہے وہ فٹیگرافی کے لیے کافی سپیشلائز ہے اس چیز کو شوامی پریزنٹ بھی کرتا ہے اور اس چیز کو کیش بھی کرتا ہے آن در ٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ انزیرو ایٹ میگا پیکزل پرو گریڈ مین کیمرا ہے پرو گریڈ مینز کے آر اس کے اندر آپ پرو فوٹیگرافی کر سکتے ہیں اور آپ کو کافی اچھے فیچرز ملتے ہیں نیچے آجائیں تو سکسٹی سیون مارٹ ٹربو چارجنگ ہے ریلی امیزنگ یار یہ فیچر بہت اچھا ہے چارجنگ بہت اچھے ہونے والی ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ نیچے آپ کو 120Hz FHD AMOLED ڈسپلی مل جاتا ہے ساتھ ڈوال سپیکرز ہیں واو جی یہ ہے جوڈ ٹھنگ ریڈ می نوٹ 11 کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فیچر انہوں نے انٹرڈیوز کروایا ڈوال سپیکرز اس کا ہم نے ریویو بھی کیا ہے تو اس کا ساون بھی کافی اچھا تھا اس میں بھی انہوں نے ڈوال سپیکرز انٹرڈیوز کروایا اس کے علاوہ ہائی پرفارمنس میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی سیکس اکٹاکور پروسیسر ونڈرفل تینگ یار ابھی تک یہ پروسیسر بھی کافی اچھا ہے اس کی فیچر کیا ہے ہم چلتے ہیں ڈیٹیلز کی جانے پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں فون کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹار بلو کلر ہے ان دے پیپر آپ کو تھوڑا سا یہ ملکی لک دے رہا ہے اس کو ہم کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کیسا اس کا اریجنل کل ہے اس کے نیچے بیک ہے کیمرا کیمرا کا ڈیزائن بھی کافی اچھا ہے منزیرو ایٹ نیگا پیکزل اے اے کیمرا ہے اس کا پیپر کھولتے ہیں واؤ بیوٹیفل یار بیک اگر آپ دیکھیں تو سٹار بلو کلر واقعی اس میں آپ کو سٹارز والی فیل آتی ہے اگر آپ دیکھیں اس لکس لائک تھائنی سٹارز ان دے سکائے جو کہ اس کو کافی خوبصورت لک دیتے ہیں تو ریڈ می کی جانب سے یہ فرس ٹائم ڈیزائن انٹردیوز کروایا گیا ہے کافی اچھا ہے اس میں دو تین اور کلرز بھی آتے ہیں اس میں گری فائٹ کلر ہے وائٹ کلر ہے پیرل وائٹ کلر ہے اور اس کے علاوہ یہ سٹار بلو ہے تینوں کلرز اچھے ہیں جبکہ پیرل وائٹ اور سٹار بلو ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے ایک آپ کو زیادہ بیوٹیفل لک دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے سائٹ دیکھ لیتے ہیں سکیئر سائٹ ہیں نوٹ ٹین جو پرو تھا اس کے اندر ام نے دیکھا تھا کہ رامڈڈ ایجز تھے جبکہ اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا دیزائن کو چینج کیا ہے اور اس کے سکی تکنیس کی بات کر لیتے ہیں اس کے سکی تکنیس کی بات کر لیتے ہیں یہ بہت زیادہ کوئی چوڑا فون نہیں ہے اس کے علاوہ سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو سائٹ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ ملتا ہے اس کے اوپر پاور بٹنز ہیں اس کے اور نیچے کے جانے پر گرائیں تو آپ کو سم کا ٹری یہاں پر ملتا ہے اور ساتھ میں سی ٹائپ چارجنگ پورٹ ہے اور ساتھ میں سٹیڈیو سپیکرز ہیں اوپر والی سائٹ پر آ جائیں تو اگین آپ کو ایک سٹیڈیو سپیکر ملتا ہے ساتھ میں 3.5 ایم ایم کا آڈیو جیک ہے اور ساتھ میں انفراریڈ پورٹ ہے تو اس کو کرتے ہیں آن اینڈ لیٹس ٹی اس کی یار ڈسپلی کی پر فارمس کیسی ہے پر سی ایم آن ہو رہا ہے تو آبیویسلی اٹ ٹیکس آہ سب مور سیکنڈز تو آن اب بھی ڈیوائس ہمارے پاس آن ہو گئی ہے دیسپلی ہے ٹیکنے ٹیکنے لیٹس ٹیکنے لیٹس ٹیکنے لیٹس گنہ بہت ہی امدہ بہت ہے بہت ہی اعلا خوبصورت دیسپلی ہے جیسا کہ سپر ایمولیڈ ڈسپلی کے اندر انٹرڈیوئس کروایا ہوا ہے ریڈمی تو آبیویسلی اس کو چاہیے کہ سپر ایمولیڈز والے کلر دے اور یہ واقعیہ ہی دے بھی رہا ہے سوپر ایملیڈ ڈسپلے کے ساتھ کافی اچھی اسکل ڈسپلے کی لکھ ہو جاتی ہے آپ کو دیکھیں کہ سوپر ایملیڈ ڈسپلے کی لکھ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں برائٹنس کی بات کر لیں تو سوپر ایملیڈ ڈسپلے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سیون ہنڈر نیٹس منیمم اور ٹویل ہنڈر نیٹس میکسیمم برائٹنس فیچر دیا گیا ہے جو کہ آؤٹڈور سن لائٹ کے اندر آپ کو کافی اچھی پرفارمس دیتا ہے اس کے علاوہ اس کا ڈسپلے کی باری ریشو دیکھ لیں تو ایٹی سکس پرسنٹ اس کا ڈسپلے کی باری ریشو ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ ایٹی نائن پرسنٹ سکرین کی باری ریشو دیتے تو اس کو کافی اچھی لکھ مل سکتی تھی اور بھی اس کو بیوٹی ہو سکتا لیکن میرے خیال سے کیونکہ اس کے سکیئر ایجز ہیں تو سکیئر ایجز کے ساتھ یوں نہ ہو کہ وہ ایک رامڈڈ ڈسپلے میں وہ فیچر آتا ہے سکیئر ایجز کے ساتھ یہ خوبصورت لکھ دیتا ہے اگر اس کو اس پر ایٹی نائن پرسنٹ کیا جاتا تو مائٹ بھی یہ تھوڑ سے اس کی لکھ چینج ہو سکتی تھی اس کے علاوہ اس کے ریزولیشن کی بات کرنے تو ون تھاوزن ایٹی بائی ٹونٹی فور ہنڈڈ پکزل کی ریزولیشن ہے اور 3.95 پی پی آئی پکزل ڈینسٹی کے ساتھ ہے تو یعنی طور پر اس رینج میں جو فونز ہیں ان میں فور ہنڈڈ پلاس پی پی آئی آتی ہے بہت 3.95 پی پی آئی آتی ہے اس کے کوئی زیادہ جو ڈسپلے کے ریزولیشن ہے اس پر کوئی فتح نہیں پڑھنے والا سکیئر ایٹسکورت اس کے علاوہ اس کے ڈسپلے کے اوپر کورننگ گلاس فائر پروٹیکشن آتی ہے جو کہ اس کو سکرچ ریزیسٹن بناتا ہے اور اس کو سیفٹی پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے اندر آلویز آن فیچر ہے یہ بھی اس کو کافی اچھی لکھ دیتا ہے یہ سے پہلے والی ڈیوائسز میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہ فون آپ کو آئی پی 5.3 ڈسٹ اور سپلیش ریزیسٹن فیچر کے ساتھ ملتا ہے اگر یہ پانی کے اندر گر جاتا ہے تو انہیں سنگل سپلیش اس کو کوئی ڈیامیج نہیں ہوگا اس کے علاوہ ڈسٹ ریزیسٹن بھی ہے کہ اگر آپ ایک ایسی انوارمنٹ کے اندر ہیں جہاں پہ جو ڈسٹ کافی زیادہ ہے تو آپ کو یہ سیف ایک بیوزیج پروائیڈ کرتا ہے امی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ فونس کے اندر جو اس کا سپیکر ہوتا ہے یہاں سے ڈسٹ چلا جاتا ہے اور فرنٹ کیامرہ جو اس کو ڈیامیج کر دیتا ہے آپ کو یہ ساری پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے تو اگر آپ ٹریبلر ہیں یا آپ کا فیڈ ورک بہت زیادہ ہے تو اس دیوائیس کوڈ بھی ایک اپنی پر آپ کوئی ڈیامیج کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی سب سے مین چیز ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کا کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں 108 میگا پکزل اے آئی کیمرہ ہے کوارڈ کیمپ سیٹ اپ ہے ساتھ میں ایلیڈ فلیش ہے لوگوائز دیکھیں تو کافی خوبصورت ہے ان ڈیزائن جس طرح سے باقی باڈی ہے سکیئر فارم ہے اسی طرح اس کو بھی سکیئر لپ دی گئی ہے باڈی کے ساتھ میچ کرنے کے لئے اس کے علاوہ کیمرہ کو آپ دیکھیں تو سب سے اوپر ٹاپ اس کے 108 میگا پکزل کا مین کیمرہ ہے نیچے آپ کو 8 میگا پکزل کا الٹرا وائیڈ 2 میگا پکزل کا میکرو اور 2 میگا پکزل کا ساتھ میں ڈیپ سینسر مل جاتا ہے اور ساتھ میں ہی ایلیڈ فلیش ہے تو چلتے ہیں اس کے انسائیڈ دا فون اس کے کیمرہ کی جو ایکشوال میں لک ہے پرفارمنس سے وہ کیسی ہے بیٹی فلیش ہے بیٹی فلیش ہے جیسا کہ 108 میگا پکزل کلیم کیا ہے تو میرے خیال سے 108 میگا پکزل والی کوالٹی بھی یہ شو کر رہا ہے پکچر کس کو دیکھتے ہیں تو پکچر وائز بھی سپیڈ میں پرفارمنس میں توڑا سا سلو ہے اگر آپ ریڈ می نوٹ 11 کو دیکھیں جو اس سے پریویس ورجن ہے تو اس کی جو توڑا سا سپیڈ میں سلو ہے جو ہم نے ریڈ می نوٹ 11 کو ریویو کے اس کو اگر آپ دیکھیں حالانکہ اس کا کیمرہ 50 میگا پکزل ہے لیکن اس کے اندر جو کانٹینیوز پکچر تیکنگ سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے اس میں کافی سارے فیچرز ہیں سو مائٹ بی اس وجہ سے توڑا سا سلو ہے لائک کیمرہ اس کا کافی اچھا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ویڈیو پرفارمنس تو اس میں 1 ایکس زوم ہے اس کے علاوہ 2 ایکس تک زوم کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس کے پکزل کی طرف آ جائے ہیں تو فل ایش ڈی 1080 پکزل پہ 30 ایف پی ایس پہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اس کے علاوہ 720 پہ بھی آپ کو 30 ایف پی ایس پہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کو مل جاتی ہے اور اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر 4K ویڈیو ریکارڈنگ کا فیچر تھا اس چیز کے انہوں نے میرے حساب سے کیمرہ میں جو ویڈیو ریکارڈنگ کے آپشنس ہیں اس کو تھوڑا سا کم کیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن باقی کچھ فیچرز ہیں جن کو انہوں نے چین کیا ہے تو کیمرہ وائز اگر آپ فل ایش ڈی پہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں 4K تو اس کی جو اگر آپ فل ایش ڈی پہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کافی اچھا ریزرٹ مل جاتا ہے اگر آپ کو 4K اگر آپ پروفیشنل فوٹاگرافر نہیں ہیں تو اگر آپ 4K کو نہ بھی یوز کریں تو سٹل آپ کو یہ کافی اچھا ریزرٹ دے سکتی ہے اس کے فرنڈ کیم کی بات کر لیتے ہیں فرنڈ کیم اس کا سکسٹین میگا پیجل ہے جو کہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے 30FPS پر فل ایش ڈی ریکارڈ کرتا ہے اس میں کوئی خاص چینج نہیں ہے اس کے اندر بھی وہی فیچرز انٹرڈیوز کروایا گیا ہیں تو یہ کافی اچھا فون ہے سپیشلی بیک ایم اس کا کافی اچھی قوالٹی کا ہے اگر آپ آپ فٹوگرافی کے لیے اس کو لینا چاہتے ہیں تو دسکرد بھی ہے گوڈ ڈیوائیس فور یو اپر کی بات کر لیتے ہیں تو اس کو تو میو آئی ورژن 13 اس کے دن انٹرڈیوز کروایا گیا ہے جبکہ انڈرائیڈ 11 کے ساتھ لانچ کیا ہے میو آئی ورژن اس کا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ابھی شوامی کے طرف سے لیٹسٹ ان کا میو آئی ورژن چل رہا ہے جو کہ اپس کے درمیان آپ کو سوچنگ کے لیے اور ریگلر یوز کے لیے کافی اچھی اور ایک سمودھ پرفارمنس دیتا ہے اس کے لئے سٹوریج ہے تو 128 جی بی ہے اس میں میکسیمم یہی دیا گیا ہے ریم کے اندر ڈیفرنس ہے 6 جی بی 128 جی بی اور 8 جی بی 128 جی بی کے ویڈ کے ساتھ اس کو انٹرڈیوز کروایا گیا ہے ایک چیز جو آپ کو ایکسٹر ملتی ہے اس کے ریم کے ساتھ کے ایکسٹینڈ میموری اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو تو ریم کے نیچے لکھا ہے 6 پلس 2 جی بی اس میں سے 2 جی بی جو اس کا ریم ہے وہ کلب کیا جاتا ہے اوریجنل ریم کے ساتھ جو کہ آپ کو ان ٹرمز آف ہیویی یوزیج آپ کو ایک ریم کا بیکپ پروائیڈ کرتا ہے اس کے لئے چپسٹ کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر بہت ہی اچھا بلکہ میں کہوں گا ایک پاورفل سی پیو لگایا گیا ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی نانٹی سکس جو کہ ابھی تک جتنے بھی جو جو کہ ابھی تک میڈیا ٹیک کے جتنے بھی پروسیسر آویلیبل ہیں ان میں سے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے سب سے بیسٹ ہے وہ ہیلیو جی نائنٹی نائن ہے اور یہ جی نائنٹی سکس ہے 12 نینا میٹر کے ساتھ آتا ہے آپ کو بیٹری کنزمشن بھی اچھی دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کو گرافز کا ایسپیرنس کافی اچھا دیتا ہے اور گیمنگ کے دوران آپ کو سموتنس اور ریلائیبل پلے دیتا ہے ساتھ ہی اس کے جو جی پی ہوئے ہیں وہ مالی جی پیفٹی سیون کا انٹریڈیوز کروایا گیا ہے جو کہ گرافکس کے اندر آپ کو ایک کافی اچھی کلر کمپیٹی بلٹی دیتا ہے اس کے علاوہ اوکٹا کو پروسیسر ہے اور 2.5 گیگہٹس پیس کی کلوکنگ ہے پروسیسر وائز دیکھیں تو یہ کافی پاور فور ڈیوائز ہے اگر آپ اس پر فل ایک جی پی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ لیکن نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ گیمنگ کر رہے ہیں تو اس کیس میں بھی آپ کو یہ پروبلم نہیں کریٹ کرے گا آپ کو اچھے فیچر دے گا اگر آپ پب جی پلیئر ہیں پری فائر کھیلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو 120 ہرٹس کا اس کے ساتھ ریفریش ریٹ ملتا ہے جو کہ عمومی طور پر فونس کے اندر اچھے والے فونس کے اندر بھی 90 ہرٹس کا آ رہا ہے تو 120 ہرٹس ریفریش ریٹ کے ساتھ یہ کافی اچھا اور پاور فور ڈسپلی ہے آپ کو اس میں کوئی لیگ اندر ایڈیشن کی گئی ہے وہ اس کے سپیکرز ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا اس کے اندر دول سٹیڈیو سپیکرز ہیں فونس کے پاس کے لیگcional سٹیڈیو سوکر عقired اندر اے اسی پر فونس کیا ہے Nakon کی اس پر فونس کےکار دیکھتے ہیں دلے دول کے کے سازے کے سائے دول س River یا عقافی اچھے campeک دول انڈر کوئی دی compartит موسیقی تو سپیکر ویسے کافی اچھی دیوائیس ہے ریدمی نوٹ 11 کے اندر بھی فیچر ایمائی نے انتردیوز کروایا ہے اس فون کے اندر بھی موسیق کے لیے بھی اچھا ریلی گو دیوائیس اس کے لیے اس کا سب سے ایکسائیٹنگ فیچر ہے وہ ہے اس کی بیٹری اور اس کی جو چارجنگ سپید ہے 5,000 ایم ایم ایس کی بیٹری اس کے اندر جو ایکسٹرنل چیز ایمائی نے انتردیوز کروایا ہے وہ اس کی ایکسٹر فاسٹ چارجنگ اور یہ انبیلیبیل کہ یہ 60,000 کے فون کے اندر 67 وارٹ فاسٹ چارجنگ ہے جو کلیم کرتا ہے کہ اس کی بیٹری کو ہنڈیڈ پرشنٹ چارج کر دے گا اس کے اندر پاوری دلیوری 3.0 ہے اور پاوری دلیوری 3.0 فیچر ہے اگر آپ پاوربینک اس دیوائس کو یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ریورسیبل چارجنگ کے ترو اس کے لابے باقی فیچر آپ کو کافی اچھے مل جاتے ہیں اس کے اندر گائرسکوپ ہے اس کے لابے باقی فیچر تو اس کے سارے سارے اچھے ہیں اس میں بلوتوت ہے تو کنیکٹیوٹی 5.1 کے ساتھ اندیوز کروایا ہے اس کے لابے وائ فائی کا اچھا سپیڈ ہے LTE کے ساتھ آپ کو LTE cat جو کہ 4G کے اوپر آپ کو جو ایک میکسیمم سپیڈ ہے جتنی آپ کو نیٹورک پروائیڈ کر رہا ہے فیچر آپ کو دے اچھے سپیڈ اور اس کے لابے اس کے لابے ہیں ایک باتی تو کامرہ ویڈ کے لئے سوچوکا ہے تو سوچوکا ہے قریب سوچوکا ہے کہ ایک مد رنجر فون کیلئے کافی اچھا ہے توڑا سا ویٹ میں زیادہ ہے توڑا سا ویٹ میں زیادہ ہے یہ باقی بھی طرح 202 گرام بیٹ ہے جبکہ اگر اس سوچوکا ہے جو اس رنجر میں ریڈ می کے دوسرے فون ان کا تقریبی بھی لیکن 90 گرام کے اراؤنڈ ہے تو اسے کوئی اتنا مر خیال سے اپنی اپنیش رہت ہونے والا لوگوں کے لئے ویٹ ایک معنی رکھتا ہے آبیسلی اس ڈیوائیس کوڑناٹ بی ڈیوائیس تو یہ تھا اس کا ریویو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ فون آپ کو کیسے لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کیجئے یہ فون آپ کو کیسے لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز جار لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جتنے بھی نئے آنے والے فون سے ان کے ریویوز بھی آ رہے ہیں آپ ان کو بھی ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہمیشہ نئے فون خریدنے سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ جو آپ پیسے لگا رہے ہو کیا وہ ڈیوائیس ان پیسوں کو ڈیزرب کرتی بھی ہے یا نہیں سو تینکیو سو مچ فر یور ٹائن ٹل نیکس ویڈیو اپنا دیر سار خیال رکھے گا اور اس سیچوئیشن کے اندر اور چونکہ ملک میں کافی مشکل حالات ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی انکم میں سے سلاب زدگان کو بھی تھوڑا سا آپ سپورٹ کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ